سہری کا ایک وقت ہے جو عموماً نقشوں میں لکھا ہوتا ہے یہ بڑی محنتوں کے بعد نقشیں مرتب ہوئے تھے ایک زمانہ تھا جب روشنی نہیں ہوا کرتی تھی یہ بتیاں نہیں جلتی تھی نا تو کہیں سے بھی کھڑے ہو کے آسمان کو دیکھتے تھے پتہ چل جاتا تھا صبح صادق ہو گئی صبح صادق کا مطلب یہ کہ جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے ایک وہ صفیدی نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے صبح صادق ہوئی روزہ سہری کا وقت ختم ہو گیا اور فوراں ہی فجر کا وقت شروع ہو گیا لیکن اب چونکہ روشنیاں بہت ہیں وہ صبح صادق اتنی آسانی سے نظر نہیں آتی ایسے کسی گاؤں میں قصبے میں چلے جائیں جہاں بجلی نہ ہو وہاں ہو سکتا ہے انہی صبح صادق کو ہر مہینے کی ہر تاریخ میں دیکھ کر یہ اوقات مرتب ہوئے تھے اب ہمیں تو پکا پکایا ملا ہوا ہے لیکن اس وقت فتنوں کا دور ہے میں تو بڑی کھلی بات کرتا ہوں مجھے کسی سے کوئی ڈڑ نہیں یہ جامعہ تو رشید والے جو ہیں یہ الفاظ تو بڑے سخت ہیں روک لیے میں نے میری ان سے نہیں بنتی اور اسی وجہ سے نہیں بنتی لوگوں کے روزے خراب کراتے ہیں ان کے ہاں سہری جو ہمارے ہاں لکھا ہوا صبح صادق کا وقت ہے اس سے بھی پندرہ منٹ بعد تک وہ کھاتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکہ دیکھئے کیسے خوبصورت چاندی کی تشتری میں رکھے دے رہے ہیں صبح صادق کا جو وقت ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے ایسے اوقات نقشے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پہ سہری کھانا بند کر دیں پندرہ منٹ کے بعد آزان دیں فجر کی تم ٹھیکے دار ہو اسلام جے یعنی اس کو اور موقع دے رہے ہیں آزان تک کھاتا رہے پندرہ منٹ بعد تک ہم تو پہلے ہی ہم میں سے بعض لوگ تو پہلے ہی آزان تک کھاتے پیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں آزان کا تعلق سہری کے وقت سے نہیں بابا آزان کا کوئی تعلق نہیں ہے سہری کے وقت سے سہری بن کر جو وقت لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر آج تھا پانچ بچ کر سولہ منٹ پر یہ تو اصل وقت بتا دیا نا آپ کو لیکن احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ اس سے بھی دو تین منٹ پہلے کھانا اور پینا چھوڑ دیں احتیاط ہے نا کیونکہ دیکھ کے ہی تم مرتب ہوا ہے اور پھر جیسے ہی یہ وقت ہو جائے اس سے ایک دو منٹ احتیاط کر کے آزان دے دی جائے اس پر بھی لوگ روزہ نہیں ہوتا یہ دوبارہ رکھنا پڑے گا یہ روزہ سرے سے نہیں ہوا بیکارے سارے دن آپ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں روزہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ روزہ بند ہوتا ہے اپنے وقت پر اور فجر کا تعلق اس کے بعد سے فورا نہیں متصل فجر کی آزان کا سہری کے وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں